بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین ویسے تو عمران خان کے خلاف کوئی باوند سے زیادہ کیسز بنے تھے لیکن ایک توشہ خانہ کا بڑا مشہور کیس تھا اور دوسرا یہ تریان کا جو کیس انہوں نے بنایا ہے اب کچھ اہم باتیں سامنے آئی ہیں معاشی حالات بالکل تباہ ہیں امرجنسی لگانے کا جو ماحول ہے وہ سازگار کیا جا رہا ہے اور ابھی پنڈی اسلام آباد میں ہائی تھرٹ الہرٹ ہے پنچ گور میں چونکہ چار جوان شہید ہوئے حملہ بلوچستان میں ہوا لیکن اس کا اثر پورے ملک پر آنے والا ہے قومی اسیمبلی میں اہم ترین تین پارلیمانی عوضوں پر تقرر رہی ہیں عمران خان آج اپوزیشن لیڈر کے لیے پارٹی کا نام منظوری دیں گے وہ کون ہو سکتا بتاتا ہوں ایک انٹرسٹنگ خبر سنیں فضل الرحمن صاحب بڑے تنگ آگے کہ جی بڑا مجھے خراب کیا جا رہا ہے مفتی مونی بور ایمان کو کہا گیا کہ ڈیزل کہنے پر نکاح ٹوٹنے کا فتوہ دو تفصیل کی بتاتا ہوں بلاول نے امریکہ سے ویزا لینے کا سلسلہ شروع کیا آپ کو پتہ پھر اپنے ویزے بھی آپ کو پتہ دیں گے یہ ریمن ڈیویس بلیک وارٹر یعنی کے دور میں اسلام آباد میں یہ لاہور کی سڑکوں پر دندناتے پھرتے تھے پھر وہی محول بنایا جا رہا ہے بلاول کی ڈانلڈ بلوم سے ملاقات بڑی اہم سلسلے کی کڑی ہے اور افسوس دیکھے چائنا کی ٹاپ سمارٹ کمپنی ون پلس اپنے نئے فلیکشپ فون کا جو ایونٹ ہے وہ ساتھ فروی کو ہندوستان میں کرے گی یہ ہماری حمالیہ سے گہری دوستی پاکستان چونکہ امریکی غلامی میں چلا گیا ہندوستان چین نے کٹھا گیا یہ رجیم چینج کا یہ فائدہ آٹھ مہینوں میں یہ سب سے زیادہ قابل تلافی نقصان تھا سب سے پہلے توشہ خانہ کیس کی تفصیل دینے سے حکومت کا انکار پہلے قیمتی گاڑیاں اور تحائف منظر عام پر آئیں گے اس کی ویلیویشن میں گلبر پکڑی جائے گی پھر جن کا اپنا حصہ انہوں نے بھرایا وہ ثبوت دینے پڑیں گے پھر منی ٹریل پر ٹیکس ریٹرن مارے جائیں گے لیکن یہ تفصیل نہیں دیں گے جو مرضی ہو جائے کیبنٹ ڈویجن نے ہائی کورٹ میں جو جمع کرائی جواب ہے اس کی کاپی میرے ساتھ سے چل رہی ہوگی دوزار پندرہ میں اسی پی ایم او آفیس نے کہا تھا کہ سیکرٹ رکھیں اور ایک بورا ایک نوٹفکیشن جارے کیا تھا پھر وہ ظاہر ہے کہ جی میڈیا میں چلی جائیں گی خبریں تو بڑے ہمارے تعلقات خراب ہوں گے نو مہینے توشہ خانہ کی رٹ لگاتے رہے اب کہتے ہیں معلومات خفیہ رکھیں ایک سو سترہ پریس کانفرنس ٹی وی پرگرام ڈیٹھ سو کالم لاکھوں ٹویٹس اس ایجنڈے کی سب سے بڑی چیز سب سے نیچے بار بار گھڑی کی بات مکہ مکرمہ کی تصویر کی بہرمتی شباز شیف کو تو تتنا رائنٹ تھا سب کو شازیب سمیت جائے نماز پر تصویر ہرمے پاک کی زمزم کا پانی بازار میں بکتا ہے وہ نظر نہیں آیا لیکن لوگ کی دو نمبر پھر محمد بن سلمان گانو نے کوئی دو سو دفعہ نام لیا سعودیہ کا لیا بار بار لیا خارجہ پالیسی بین الاکمامی تعلقات خرام لیکن اب ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ کیا ملتا تھا انہیں جو بتا نہیں سکتے آسف علی زرداری نے بطور صدر یو اے ای سے اس کو پتایا اس کو ایک بی ای ای وی ملی لیکسس جیپ ملی تھی دو دار ساتھ پھر لیبیا سے اس کو بی ای 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 وی توشہ خانہ سے یہ سارے ملا کر انتہائی معمولی رقموں سے پینٹس پہ خریدی گئے یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے ظاہر ہے پیسہ تو چوری ہوئے لیکن ان قیمتی گاڑیوں کی جو قیمت ہے وہ منی لانڈرنگ والے جیلی بینک اکاؤنٹس ہے یہ جو ریفرنس ان بینک اکاؤنٹس کا ہے اس کی تفصیلات میں دیکھیں کیا ہے کہ وہ ساری کے ساری جو ادائیگیاں ہوئی ہیں ایک ایک اکاؤنٹس ہے انہیں کیا لگتا تھا کہ کبھی آئیں گی نہیں معلومات بار یہ وہی معلومات ہیں جس کے لئے ڈاکٹر رزوان مقصود چپلاسی اور انہیں جسے کتنی کردار بجارے مارے گئے اور کتنی جگہ آگ انہیں لگانی پڑی کیا کیا نہیں کرنا پڑا ابھی اومنی گروپ کے ایک لاکھ کاغذات اور مشتمل ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس وہ میرے فیس بک پہ لگی ہوئی تصویر کیونکہ جب قانون بدلا گیا تو یہ اصل میں عدالت کو دیں تو ان کا مطلب ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ یہاں ہی ہماری کلپشن کا پیسہ ہے یہاں سے ادائیگیاں ہوئی ہیں دوسرا پھر جن ممالک سے تعلقات ہیں وہ انہیں جنسیت بھی آت بھی دیتے رہے گولیاں بھی دیتے رہے کھلونے بھی دیتے رہے فاش کاموں میں استعمال ہونے والے وہ بھی ان کے پاس ہیں اور اب دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر حکومت کس کی رہی ہے وہ اب جانتے ہیں گزشتہ کتنے سالوں سے کون حکمران رہا اور اسے کیا ملتا رہا اب شرم کے معنی یہ ساری چیزیں بھی سمجھ نہیں آجائیں دیکھیں بیرونی دنیا کے حکمرانوں کو پتہ ہے ان کی انوکھے شوق کا اور اسی حساب سے وہ تحفے دیتے ہیں مطلب گاڑی جسے پسند ہے اسے گاڑی دے دی جسے مکہ کی مذہبی چیز پسند ہے اسے وہ گھڑی میں تصویر لگا کے دے دی اور جس کے شوق نوابی ہیں مسوری شاہی ہیں ان لوگوں کو پھر ان جیسی اشیاء ہی دیتے ہیں اب وہ چیزیں پبلک ہوں گی مارکٹ میں بکی پھر ہائی کورٹ میں آئی پھر ڈیٹیلز آئی اب اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جان کے لالے پڑے کیونکہ عربوں کے تحائف کوڑیوں کے خرید کے اپنے نام کرانا تو الگ مسئلہ ہے یہ جو بیزتی اور بدنامی ہے وہ الگ ہے چلے اس پہ کافی ہے پھر کبھی کریں گے آگے چلتے ہیں تحریک انصاف نے اسمبلی میں جو ہی آنے کی بات کی تو راجہ ریاض کو لوٹوں کے ہیڈ کو بچھائی انہیں پتہ ہے کہ پچھے سے تیس عراقین کے جو سطیفے ہیں میں منظور لازمی کرنے ہوگی اب وہ جو کل ہونا تھا جلاس اسے ستائیس تک لے گئے ہیں ایک ہفتہ مزید وقت لے لی ہے سطیفے منظور کرنے کا امپورٹن حکومت جو ہے وہ اس وقت جو ان کی جنگ ہے تحریک انصاف کے ساتھ پارلیمنٹ میں ایک شدت اس میں آ رہی ہے اور جو اس لئے تحریک انصاف نے بھی کل سارے عراقین بلالی ہیں اور ان کے دوسری طرف حکومت بھی جو سطیفے ہیں وہ تیس سے پینتس یا پچھے سے تیس سے زیادہ ہی ہوں گے کیونکہ کبھی اونیس بیس بھی ہوئیتا ہے منظور کریں گے اس کا امکان موجود ہے انہوں نے قانون کے حساب سے اپنے ظاہر ہے ساری فائل سپیکر کو دے دی ہے سب کچھ کام کر لے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون کون سے تحریک انصاف کے عراقین کے سطیفے ہیں لیکن ریاض فتیانہ ہے فخر امام ہے رائے مرتضی ہے ملزہ حسن ہے اور تین اور لوگ ہیں ان کے منظور ہونے کی لازمی وجہیں کیونکہ جس جس کا نام اپوزیشن لیڈر کے سامنے آئے گا ابھی میں دیکھیں جو نام میں لوں گا اس کا استیفہ منظور کر لیں گے راجہ پرویز ارشہ صاحب جو سے وہ میرے ویلوگز بھی دیکھتے ہیں چوئی نسار صاحب کی طرح تو خیر پی ٹی آئی کے جو پارلیمانی پارٹی اس کا بڑا اہم اجلاس ہے وہ بھی ہونا ہے اب وہ دیکھیں کل ہوتا ہے یا پرسوں ہوتا ہے اب اس میں چیف وپ اور یہ سارے انتخابات کے نام ہوں گے اچھا ہے کہ عمران خان آخری موقع پر چینج کر دیں دوں بڑا اچھا ہوگا کیونکہ تیس پینتے سارا کین کے جب یہ استیفہ کر منظور ہوں گے تو اپوزیشن لیڈر کا عوضہ اور ان کے پاس جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عوضہ ہے وہ جس پہ نور علم خان ہے یہ بچ جائیں گے خاکان آباسی نون لیگ چھوڑنے کا استیفہ کا اعلان بات ہوئی نیا گروپ بنا تو فوراں رانہ سلام اللہ نکل کے لندن نوازشی سے ملنے بیسے دیکھیں بات تو فون پہ بھی ہو سکتی تھی سکائپ پہ ٹیمز پہ یا زوم پہ لیکن انہیں یقین ہے کہ ان کی باتیں ٹیپ ہو رہی ہیں انہیں پتہ ہے یہ سرکاری ٹیپ بن رہی ہیں ابھی بھی اسی وجہ سے اور پھر کچھ بہت سے حکومتی وزراء انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں اس وقت پانچ گروپ کام کر رہے ہیں ایک نوازشیف کا جس میں اس کے پرانے کیچن کے وفادار لوگ ایک مریم نواز ایک شہبازشیف کا ایک حمزہ کا اور ایک خاموش گروپ ان باغی عراقین پہ جو اس شاہی خاندان سے سخت تنگ ہے عمر گزار دن کی چاکری میں لیکن آخری عمر میں ہم کہاں نکلیں یہی سوچ کر فسے رہی لیکن اقتدار کے جنگ میں وہ بھی تھک گئے ہیں وہ بھی اب اپنا دعو لگانا چاہتے ہیں اور حاکان عباسی نے انہیں ہلا کے رکھ دی ہے کہ پندرہ ایم این ایز بھی ساتھ لے کے تو پارٹی جو ویسے ہی ایک صوبے کی چند گلیوں تک محدود ہے فیل حال اس کا حال برا ہے رانہ صلی اللہ اسی لئے گیا ہے کہ معاملات ڈسکیز کریں بہت سے وزراء بہت سے پارٹی لیڈر جو ہے حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہر جو گزرتا ہوا دن کی مستقبل کی سیاست تاریخ کر رہا ہے جو بچے کچھے ووٹ ہیں کہ گھر کے ذاتی ووٹ بھی ختم ہو رہے ہیں تو اس حکومت سے جان چھوڑنا چاہتے ہیں کہتے ہیں لٹو تو پھٹو باقی خان جانے اور پاکستان جانے مریم نواز 21 جنوری کی بجائے اب 19 جنوری کو اسی لئے پہنچ رہی ہیں یہ ساتھ دن گفتگو ہوگی پھر اس کے بعد دورے ہوں گے ان سے خاکان عباسی کو کنونس کریں گی کہ نہ چھوڑو پارٹی کچھ نو کچھ لین دن ہوگا الیکشن کمیشن اور لوگوں سے بات چیز بھی مریم نواز کی ذمہ داری ہے وہی آ کے سارے ڈیل کریں گی الیکشن کمیشن کس طرح گئے پاکستان میں طبرت کریم یا فیر ان لبلی کی سیل ہے نا بڑی مشہور کریم اسی طرح ایک اور کریم بھی ہے بغیرتی کی جسے ایمپورٹن نے مل مل کر مو چپکا ہے یہ شباز شیف کا بیان سن کے یقین کریں آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے کہتے جی کہ میں ابھی جو عرب امارات میں آیا ہوں تو میرا پہلے فیصلہ تھا میں مزید نہیں مانگوں گا لیکن پھر میں نے حمد بان دی مانتا پروفیشنل جی طرح باتیں کرتے ہیں ایمپورٹن اس وقت ہے کہ بینکوں میں لوگ بیٹھے میں کنٹینر چھوڑانے کے لیے اربور پہ لوگوں پسے ہوئے اور یہ بحث لوگ مزاق اڑاتے کھاتے پیتے گانے گا رہے بیرونی کرزہ جو 130 عرب ڈالر اس سے پتہ نہیں کتنا کہاں تک چلا گیا دس سال پہلے ہماری جو حالت تھی آج ہم اس سے سو سال پیچھے چلے گئے اتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے نمبرز کی گیم میں اور انہوں نے کیا کیا زیا جس کا قاتل نواز شیف اس کا بیٹا آج بھٹو کے نوازے سے جب ہیا سیاستدان سیاستدان کچھا ہے وہ بھائی ایک پارٹی میں دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں کزن مامے چاچے شادیاں ابھی وہ دیکھیں جنگ جیو کے جوشکیل ورحمان ہے اس کی بیٹی کی شادی تحریک انصاف کے اختول عربان کے بیٹے سے پھر وکیل وکیل کا سلمان اکبر راجہ عمران حنکر کا بھی وکیل ہے کبھی نوازشی کا بند ہے آپ اس میں ایک ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ایک ہے ججز ایک ہے جرنیل ایک ہے باجوا کو مشرف کو لانے کا ذرا سوچیں وہ ایک ایڈمیرال تھا منصور الحق امریکہ نے پکڑا تو اسے عام کہہ دی کیسے لائے پاکستان میں پروٹوکل دے کر وہ پھر مرا بھی اس طرح ہر نوصرباز ہر تھگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے نہیں دیتا کو ساتھ تو عوام ایک دوسرے کا ساتھ نہیں مسجد میں جوتی چوری کرنے والا پکڑا جائے جوتی والا تھا مار مار کا اس کا ستیار ناز پھر گورنر کامران ٹیسوری کی پہلی بار دات موٹسائیکل چوری تھی مین میں پکڑ کے مار مار کے لے کے مین لگائی اس کی تشبیر اس نے سوچا چوری نہیں کرنے وہ بھی ہائی لیول کے یہ عوام ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہیں دیتا ہے جس دن انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع یہ سب بھاگ جائیں گے ملک چھوڑ کر آپ کو چھوڑ کر اور سب معاملات ٹھیک ہو لیکن جب تک عوام نہیں اٹھتی اس وقت تک یہ معاملات سیدھے نہیں ہوں گے معاشی امرجنسی کے بعد حالات مزید خراب ہوں گے لیکن اللہ سے امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ کہ ہر تقریب میں تعمیر ہے دعا کیا کریں ساتھ اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کی حال پر رحم کریں اپنا خاص کا لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ